پتر اس وست جوان کری دینے ہاتھ دی سوٹی بڑن بڑھے باپ نو چھوڑ کے ترجان میں نابینا پھر میں بوڑا حضرت صدیق اکبر نے جواب ہی نہیں دروازے کی طرف باپ نے کہا یہ تیری دو بیٹی ہیں ایک اسماہ ہیں ایک سیدہ آشہ ہیں ان کو تو درہ دیکھ اب روخ اس طرف ہے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں بابا جانتے ہو میرے دروازے پہ کون آیا ہے جانتے ہو ساری کائنات چل کر اس کے دروازے پہ جاتی ہے سید الملائکہ جبریل ایمین آسمانوں سے چلتا ہے تو اس کے دروازے پہ آتا ہے حضرت عمر اس کے دروازے پر حضرت علی اس کے دروازے پر حضرت عثمان اس کے دروازے پر ساری کائنات اس کے دروازے پر اور آج یہ میرے دروازے پر میرے گھر محمد ہے مطاعِ عالمِ ایجاز سے پیارا پدر مادر برادر جان مال اولاد سے پیارا سب کچھ قربان کر دی غضوِ طبوق میں پورے گھر کا مال دی یہ باتیں آپ سنتے رہتے ہیں میں نے اگلی بات کرنی ہے جو آپ نے کبھی نہیں سنی سنی ہے لیکن اس کو میں اور طریقے سے پیش کر دی غضوِ طبوق میں سارے گھر کا مال تم کیا لائے ہو کہ آدھا مال کے لیے آدھا آپ کی خدمت ابو بکر تم کیا لائے ہو یہ کہتا ہے مال منگے ہوئے یار تو پھر بندہ گھر میں کچھ رکھ کے آئے جھاڑو دے کے سب کچھ لے کے آئے بعض مفسرین نے لکھا ٹاٹھ کا لباس پہنا تن کے کپڑے بھی اتار کے دے دیئے ٹاٹھ کا لباس پہنا کانٹے کے بٹن لگائے اسی لباس میں یہاں آئے آسمانوں سے جبریل آیا تو میرے آقا نے دیکھا جبریل بھی یہ جہ لباس پایا ہے فرمایا جبریل یہ نیا لباس کیسا یا رسول اللہ آج آپ کے یار نے فرش پہ یہ لباس پہنا نہ رب کو اتنا پسند آیا رب نے سارے فرشتوں کو حکم دیا تم سارے یہی لباس پہنے سارے گھر کا مان سب چیز تجدی سب چیز قربان کر دی اسی لیے میرے آقا نے زندگی کے آخری خطبے میں کہا تھا انہ من امن ناس علیہ یہی بات بتانا چاہتا ہوں سبحان اللہ ذوق اگر آپ کہو بات میں بہت بڑی کروں گا میرے نبی نے کہا لوگوں میں سے سب سے زیادہ مجھ پر احسان کرنے والا ابو بکر ہے مال کے لحاظ سے صحبت کے لحاظ سے لوگوں میں انناس سارے لوگوں میں سب لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ پر احسان کرنے والا ابو بکر ہے میں بڑا زور لایا ابو بکر کے سانوں کا بدلہ اتار دوں مجھ سے نہیں اتارا گیا رب قیامت کے دن اتارے گا میرا نبی بڑے آرام سے جملہ کہوں گا آپ سمجھ جائیں گے تو آپ بے ساختہ سبان لکھیں گے سمجھ آگئی تو میرا نبی محسن انسانیت ہے میرا نبی محسن انسانیت ہے اور میرے نبی کا محسن ابو بکر ہے میرا نبی ساری انسانیت کا محسن ہے ساری امت پر میرے نبی کا احسان ہے ابو بکر پر بھی ہے انہی کی وجہ سے ایمان ملا میرا نبی محسن انسانیت ہے اور ابو بکر میرے نبی کا بھی محسن ہے ابو بکر میرے نبی کا بھی محسن ہے ایمان قبول کرنے میں اور نبوت کی پیٹھ مضبوط کرنے میں ابو بکر کا کوئی ہمپلہ نہیں کوئی ہمپلہ نہیں